اللہ علیہ وسلم بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المسحب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد کریم اللہ بانیان مجلس دے تمام قبول فرما جتنے مومنین باج سادھ ذکر ترائن میرے مالک اللہ سیدت النشاء العالمین دے زخمی پاسدہ صدقہ جتنے مومنین دل سرن مقاصد رکھ دیں پورے فرما بانیان مجلس حاضرین مجلس جڑے بندے دل لے چہہ سرت لے کے آئیں جو بے موسمی اجڑ گئی علی دی دی پرسہ دے آؤں تاڑی مکان بہتر دیماتمدار سین قبول فرماوے بہت بڑی دعا مرے اللہ اگر کو مومن ازادار بیمار ہے تو سید ساجدین دی رات بریقیان دا واسطہ شفاء کلی اطاف فرما میرے ذمہ جتنیاں بھی دعاویں مالک اللہ قبول و منظور فرما ساڑے بارویں آقا امام العصر بکیت اللہ العظم یوسف زہرا وارث خون حسین دجلد ظہور فرما بروز محسر حسین بادشاہ دی پاک امدی صفات نصیف فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ قائم آل محمد و آمدی قبولیت وستے باواز بلند صلوات تلاوت فرما کوئی شک نہیں سردی کافی ہے بادشاہ دا ذکر افضلے جتنے بیٹھے ہو میں اعتماز کرساں کے جی میں لائے کے صلوات چودہ ہن باواز بلند صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ باواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین محمد و اللہ اعوذ باللہ و جنت للمومنین صلوات صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من کان نبی و آدم بین المائے و تین صلوات صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد جو آپ میں شکریہ صلی اللہ آل محمد و آل محمد وعلیٰ سیدتِ جلیلتِ مخدومتِ المغمومتِ مقدساتِ طاہرتِ المطاہرہ عالمتِ عاملہ صدیقتِ قبرہ المدفونتِ سران جدہ دفنوئی دھلیئی رات آئی والمغمومتِ جہرانا جدہ لٹیئے چتاڑیا سیدتِ نیسائلہ لمین چھٹیاں قیدان لہ گئے دیو جڑے بندے دلے چے حسرت لیکی آئین جو علی دی لٹی دھی نو پرسا دیا ہوں عیامِ فاطمین کوئی جبر نہیں رومر ناوے حی کر چھڑے آدھا بے آ چھٹیاں تینہ ڈٹھیا چھٹیاں قیدان لہ گئے دیوار تے تھی پیو تے پتا اور رہاں گئے اور اوڑنا لگھے نا زکھمی ماما پوپیاں کنشا بھین دی کبرتے میں صدقے جاوان سیدہ طاہرہ بی بی تیری مکان قبول فرماوے مدتِ بعد تیرہ رات روڑنے لگے دی امام مہاری امام بہین دی کبرتے آکھڑے حق لا مار کے بہین کر کے رو رو گیا دیسگینا نیتا دیاں کتا تا ساڑھیاں ہی قیدہ مکسن آئی کر لوے آوے ایک بی رات آتھ ہزا دو گئے نی ویڈ کر کے سید رو نیتے حق لا مار کے گال لا کے بہین دی کبر کو آکھے تے تیرے تو کسان مار مکان گئے کیڑا بندہ ہے جڑا ہائے نہ کرسی سیدہ بھی بھی عجر دے سک دیئے وین کر کے آدھائے اٹھی وے کتا سایی جڑے بچ گئے نیتنو ملے نہ سکینا آگے بسم اللہ گرہ اللہ بانیاں نوزہم دے تمام قبول فرماوے سادا دی محنت خرچ خرجات بہتر دی ماتمدار سین قبول فرماوے مدت دے بعد بہین دی کبرتے آئے بہین دی کبران اللہ کے تیرے چوتھے امام دکھے بہین کی تھے جدہ بہین کی تا ہے بہین ہی کئی جواب دیتا ہے یا کوئی نہ کرو سوال کے سرباز بھائی جان بہین دی کبر حل گئیے آئے کر لمے سیدہ بھی بھی تیرے ترازی ہوئے کبر حلیے آواز آئیے مقتول دمشق دے موڑا دا تے اسلام دی سجدہ گائے بی بیا دیے تیڑی بہین جو ہاں مہے خوشتیاں تے کندے کبیر رہائے نکی اونا دل بیٹے ہوئین کر کے آدیے سجاد ای شام دے خونی آئے شہر دوچ تے میں رہ گیا اتنا آئے آدیے آکھی ونے شام دے آکھ مکوم دی کبر تے شمرنا پاک سیدہ تاڑی مکان قبول فرماوے سادات ازام دے تمام سیدہ تاہرہ بی بی اپنی بار گائج قبول و منظور فرماوے جتنے بند روان دینیا دے نالا انہیں ایک وین ہور توڑی نظر کرنا برا جتنا غریب ہووے بہین جتنی امیر ہووے جدہ مدد دے بات برا بہین مل لے نال دے مہینے دے باد آوے یا پندرہ دیاں دے باد آوے جملہ ہو پہ پڑ دانجے دے سیدہ پی بی دی مور لگی ہوئی ہائے کر لوے نیاد حسین ہفتے دے باد آوے یا پندرہ دیاں دے باد آوے کائی نہ کائش ہے بہین وست ضرور گھیلان دے کرو سوال کیڑی سے لے آئے مدد دے بات جو بہین مل لے نا ہے بہین دی کبر ہاں نہ لائے سیدہ سجاد ہکلا مار کے وین کر کے آدھائے سکینہ تیڑے دور میں شمیڑ تو گھیلنایا تیری آپڑی مردی تے میڑے دردان دی بھائی والے سیدہ دے ہار دوکھ سوکھ ویچ مد نال رہیے تیڑے آبید شکار گزارے آدھائے آمیل لے بچے آئے سجڑا کو تے تھے بیٹھے نیوٹان تیارے سیدہ دے وقت کونہ سی تیڑی کبر ہوتے آمیل گھیل آخری پاک سیدہ تاڑی عبادت قبول فرماوے جتنے ہائے کر کے روندے بیٹھیں ادھاجر کہیں زاکر مولوی نہیں دینا ادھاجر اس دینا جڑی بابی دی وفات دے بعد ہاتھ پاسے تیرا کے ٹرگئی جڑی بابی دی کبر تھے آکے ہی قوین کر کے روے آتے آکھے آکھے آ بابا میرے نبی یعنی سلطان بابا حق نہ دے دے اتنا دے تو مسئلے تو بھول گئی اب ادھاجر جزی میں میرے بعد بہت بڑی ہستی پڑھا نہ لی تصریف فرمائے زیادہ نہیں پڑھنا مدت دے بعد زیور لتھے تینا لٹھے اج وطن تے بے کے بے وطن نوہائے کرنا لا ادھاجر اس بیوی دینا ہے جڑی شام دے بازارہ جڑھ لگئی اس موسم میں اس سر دی اج بے کے ہائے کرنا لے آزادارو کمین آئے اتیا کے آدھے سید سجاد دے زنجیر حلاکے تے نوہ حاکم بلائے لانتوہ حاکم تے میرے امام حقل مار کے فرمائے میں نوہ قیدی کر کے چسد دیا میرے دکھے وے زکھم دکھائے نہیں میں صد کے جاوان آکھڑے نو جاتے جتے کمینہ بیٹھائی یہ دے پاسے ڈٹھا نہیں غیرت اللہ نے اکھا جکھیاں رکھیاں کمینہ دے پاسے ڈٹھا نہیں آدھے سجاد جاتے رہاں قیدہ رہاں میں سوکھے کل کی تھی ہے تو سہاں ہائے نہیں کی تھی جاتے رہی ہیں قیدہ رہاں کرسی چاڑے جدا کرسی دا نام ہے نا تا بزرگ پڑھ دیا میرے امام وین کر کے فرمایا کچھ سرم کرو این جس جگہ تھے میں نوہ کرسیاں دین دے کہ یہاں آئی تھے کئی گھنٹے پا باندھ تھی کہ میریاں پھوپیاں کھڑیاں آہ میں صدق جامعہ کرلو سارے سیدہ بھی تیری مقان قبول فرماوے پوپیاں ماں کمینہ دے تیری قیدہ رہا میری سیندھ فرمائے سجاد میری اچھاند شرطاں لوگ کے چھوپی گل نہیں سارے سن دے رہاں دےو واہے کر کے رونا لے وکھرا مکان بشیر ابن جزلم ابن محسرہ محاری ترے محمل لوٹ دا مال لوٹ دا مال میں کریں سوال کروں نا میرے تیجوئے کی ڈاؤ کھا جا جو ملاتے کی ڈاؤ کھا جا وقت آئی جدا گھڑی سمان دی آئی ہے نا تے گھڑی کھلی اشارہ کریں ہاں ایک گردوں میں تاہ دور ماسوما دے ہتھا ترکھے انجویک کے علی دی دھیا دیے ہاں ہین تھا ماسوما دے آئے ہو میں صدق جاوان اے علی اکبر دا چولا اے علی اسغر دا چولا یہاں نا محمد دا چولا آکر تے فرمائے سجاد میں اس وقت تک شام نہ چھڑے ساں جب تک منو بھرا حسین دا چولا نہ ملیا او میں صدق جاوان بندہ مر جاوے جملہ کی میں آکھے میرے امام فرمایا جا اپنے حاکم نواغ میری پھٹھیا دیے میں نو بھرا حسین دا چولا مل سی تے ماں ویسا اے آیا اے آکھے سا حسین دی بھین بھرا دا چولا منگ دیے جے ہائے گردوں میں تے جملہ حاک دیما وین میں ہکو کرنا ہے موسم نو سامنے رکھے فرمایا بھین بھا دیے بھرا دا چولا مل لے تے ویسا اس لے کمی نظیر اللہ مسکرائے تے کمی نحس کے آدھے حسین نمارن اللہ کوئی حیک آئی آئے تیری غربت تو صدقے میرا مولا حسین نمارن اللہ کوئی حیک آئی یلہ جانے کتھو کتھو دا ملکہ کٹھائی فرمایا میں میں جان دیا جو میرے بھرا حسین دا چولا کی دھکو لے فرمایا سجاد انہوں جا کے آ کوئی سحاق بن جویریہ ملون انہوں دے گھر میرے بھرا حسین دا چولا یزیدہ دے تیرے گھر ہے اکھا چکیاں کر گئے لائے جملے جڑا شیعہ قوم نوہائے کرن دے مجبور کر دے بڑا بندہ امیرے جڑا ہائے نہ کرے ممبر دی کس ہمیں جدہ چولا آیا ہے نا تے علی دی دھی انج کر کے کھولے آئے کوئی ایسی جانا ہی جتے تیرہ دے نشان نہ ہے میں صدقے جاوہ شرم کر کے نہ ہائے کی تی کر بڑا سواب غریب دے غم میں جھ کوکا مار کروں گن دا کوئی ایسی جانا ہی جتے نیزے یا دے نشان نہ ہے میں صدقے جاوہ مختصر جاہ کافلہ قاضیہ لدے قدیمی عزادارو مختصر جاہ کافلہ زخمی جاہ پور تیرہ چوتھا امام نارلا کے ٹرپی اللہ جان دے میں کتنا اختصار پیا کرے نہ ایک سو بھی آئی چوبارہ بچا کہ ولی سارے آئے کر لو ہر آخ نو دعوت دینا چورا سی یتیم آئی جنو یتیم بچا کہ ولی رضا شاہ جی تو آئے نہ کرسے تک کون کرسی تیرونجا مام لائیں چوتھ رہے مامل بچا کہ ولی بزرگ پڑ دیائن ہوا دیائن کرونا سوال تیرونجا جلے گئی آئی ترے والائیاں دیئے پنجاب مام لائیں دیا سواریاں کے نگئی ہیں کہیا نشام کھا گئی بازار کھا گئے اور دربار کھا گئے میں صد کے جاوان نانے دی نبوت بچا کے ولی باپ دی ولایت بچا کے ولی مادی عصمت بچا کے ولی ہائے کردہ میں جتنے سید بیٹھے ملک آشم جی جملے تے گھور کرائے ایک سو بھی آئی چوبارہ ترونجا ہی چوت رہے چروسیاں چنو میں صد کے جاوان نانے دی نبوت بچا کے ولی باپ دی ولایت بچا کے ولی مادی عصمت بچا کے ولی ہائے کردہ میں تنال بھرامہ دے گئی آئی بغیر بھرامہ دے ولی میں صد کے جاوان میں صد کے جاوان لکھ وار پڑھتاں بھائی جان رشتے دے ویچ ایک پاڑی آئی ہے جاو فرنامی مومنے زمیدارے موٹے تے بیل چھے حق لا مار کرو دا ودے آ دا ودے سال مکڑا لائی بھرادا چیلا مقدڑ کرنائی میڈی سینہ دیئے سجاد باکر دلہ کھوئی میڈا مواری بچڑا میرا کین کو جنا کھڑا لبچڑا سجاد میرا اٹھ باہا دے پوپی ہمیں کیوں باہا بی بیا دیئے سجاد آج پہلی وار کوئی مومن ملے جڑا میرے میار مطابق ودہ روندائے جاؤ نواک جڑا بننے تے وین کھڑا کردائیں میرے ماملے قریب کریں مامل دا ناما ہے میرے امام ٹردے ٹردے اُدھے کولا ہے حق لا مار کے باکر دا بابا دے اوزی میدار کینو بیٹھا رونائے کیوں بیٹھا رونائے آدھا یوزی میدار میں تک کسے نو کو جنہی پیاندہ اپنے سینہ چھ درد لائی بیٹھا آدھا دسا تا سہی تیرے رومن دا مقصد کیے حق لا مار کے وین کر کے آدھا دسا میرے ایک امام دی دھی آئی اوہ میں صدقے جاوہ سرم نہ کریں یار میرے ایک امام دی دھی آئی اے ڈی پردہ دار آئی اے ڈی وسط دی آئی جدہ اٹھے آؤ دی کتار بیرامان دی اٹھیں دی آئی آدھا کیوں بیٹھا رونائے اسے گلنو پیارو ناؤ بیمار بٹھڑا ہو ضعیب اوہ اٹھانا بیرامان دی بھین دا محرم دی دی گیرائی بیرا کو ہا کے میں صدقے ویر مرا کے ہاتھ جرسیاں پا کے شام ٹور گئی اوہ دہ دیر کر ونجنان ڈی سیندرے یا شام مر پئی یا ٹور نہیں سکتی ان وردہ ایک واریاں میں آ کے بے گیا تیرے بیرا کے ڈاپے وہ صدین جتنے سید بائٹے امبہ فی مانگے جملہ کھا میرے امام فرمایا جنو بیٹھا رونا ہے اوہ مامل ہے سوارے اوہ یو وینوں دے مامل دے قریب کریں تینوں دعا دے سی میں مر بل جا میں جملہ کیویں آنکھا بھائی جار جدہ آنکھیں مامل دے قریب آ جا فر وین کر کے آدھا یو بیمار میں تا مامل ویکھنے ہی نہیں آدھا کیوں نہیں ویکھنے میں کیویں جملہ کھا ملگا سمجھیں سارے ہائے کرو تا حق دا نہیں ہوں دا حق نہ مار کے وین کر کے آدھا میں مامل نہیں ویکھنے سید سجاد فرمایا کیوں نہیں ویکھنے آدھا جدہ میں سمدہ آدھ رات دوے لوں دے بغیر سر دلاش اٹھیں دیے میں نو آدھا جڑے شا ملو ماملہ وین نوے کے میں ڈی بھین تے بر کا کوئی میں صدقے جاما بھائی میں لکھوار پڑھ دا کربلا دی جا گیر دے بننے تے آکھڑے جابر ابن عبداللہ ان ساری پیغمبر دے بھٹڑا صحابی ہے حق نہ مار کے وین کر کے آدھا یو بیمار بھٹڑا یو ضعیف اے جنگل جنگل نہیں رہی آئی تھے مدلوں میں کربلا دا خون مل گیا یہ مولہ بڑھ گی یہ تو کوئی سوار ہوگے نہیں لگ سکتا میرے امام فرمایا تے نکایا آکھ ہے آدھے میرے امام دا اکھو میں میرے سردار دا اکھو میں آدھے کیڑے امام دا کیڑے سردار دا اکھو میں آئے کر داوے تجابرہ دا ایک سردار نہیں نگری دے دو سردار ہیں کیڑا سردار بڑے سردار دا نائے حسین ابن علی حسین دا نام ہے باکر للوم دا بابا مٹی دا بہ گی ہے جا بیرا دا یو تا کہنو کو جنہی آدھا جے ہائے کرداؤں ہیں تے سید سجاد وین کر کے آدھے جا بیرا گر کہنو کو جا کے آدھا بھینہ شام میں صد کے جام بھائی میں صد کے جام بھائی دو جے سردار دا نام ہے ابن علی جڑے بہینہ لے بیرا بیٹھن یاد رکھا ہے بہینہ تے بیرا دا بڑا نازک رشتہ اندھے بہینہ نو بڑے بیرا ماتے مانو لے لے جدا کہیں ابن علی ہائے کرے یا نہ کرے تیری اپنی مردی یا باس دا نام ہے جویں جو معاملے چلی دی دی سنیں تڑا پ گئیے حق لا مار کیا دیے سجاد جا بیر نوا کہ ایک واری مور میرے بھیرا دا نا چھوے بھیرا موئی مدتے بات بھیرا دا نا سنیں کہ دے ادب دے نال میرے غازی دا نا چھوے نو دفعہ پوچھے آئے سن نو دفعہ دست دی رہی جا بیر ڈسیندر یا یباس ابن علی دا حکمے سکینہ دے ماسکی دا حکمے کمرے بنی آسم دا حکمے تشریہ دی پیاس دا حکمے بھائی جان ڈاویں دفعہ میرے امام فرمائے جا بیر جے دے مان پیا کرے نا اندے بوئے دا پارے دا رائیا اور اوڑا لوں سلوین کر گیا دا کوئی علی دی دھی میرے امام فرمائے نارو آئے اوڑا موئی زینب میڈی سیندر حکلہ مار کے بزرگان دا پرانا جے وین جڑا میں جناب دی نظر پیا کر دا ہائے کر دے ہو تا میڈی سیندر فرمائے جا سجاد جا برنو آکھ میرا پیغام غازی نوڑے وے کیڑا پیغام پھو پی امام بی بی وین کر کے آ دی اونو آکھ دور دیاں بس دیاں بھین آتے تے ناراض بھیرا نہیں تیندر جدہ بھینی پے کے شہر چے آوین نائی ٹورن دے حکام دیوین دے بی بیا دیے مائے لے پوسا مائے ڈینے بھائیسی تیشہ لرانی حکام منین بی بیا دیے مائے کوش آمد لوگا آئے دسیاں کی میں پیدل سفار اللہ علانت اللہ اللہ علیکم ظالمین بسم اللہ عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجال محمد دعائے ظہورِ امام زمانہ علیہ السلام اللہم کلِ ولیِ کل حجتِ ابن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا عبائے فی حضہِ حصاتی وفی کلِ سات من ساتھ لیلِ ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم ونحتات اس کے ناہو ارزا کا توان وطمتی آہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجال محمد درود ہو باوازے بلائیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واہلال اقدت ملی سانی یفقہو کولی نادِ علی ان مظہر اللہ جائے تجدو ہو اونا لکا فنوائے کلوہم واغمی سینجلی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ویسر لی یا علی یا علی یا علی ادرکنی 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 درود ہو جو باوازے بولائیں جو جو بندہ جتنا جتنا مولا حسین کا مکروز ہے اتنی برلند سلوات پڑھیں مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے چار ستروں سے نوکری کا آغاز ہے میرے لفظوں کو سننا سمجھنا اس کا وزن کرنا وزن کرنے کے باجوں کے قیمت نکلے میرے حق میں دعا کر دینا میں کہہ رہا ہوں مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے اے وجاہتوں ود کے وجی بن گیا ہے جی میں بسم اللہ مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے پنجابی جار ستنا تھوڑی نظر کر رہے ہیں مصطفی مکمل شبی بن گیا ہے اے وجاہتوں ود کے وجی بن گیا ہے اے وجاہتوں ود کے وجی بن گیا ہے گیارہ شابان کن سوچیا کبریا میتاں اکبر بنایا ہے نبی بن گیا ہے مل کے نعرہ حیدری چندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے شہزادہ علی اکبر کا دنیا میں ظہور ہوا مولا حسین نے شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا ہاتھوں پہ لے کے شہزادے کے چہرے سے نکاب ہٹایا عرش سے اللہ کی نظر پڑی اللہ نے کہا چندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے چندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے یہ ایک دو بندے سے میری بات نہیں جس بندے کو کروڑ پرسنٹ یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہ علی کی جوتی کے صدقے میں چلتا ہے وہ بولے دوسرے بندے کچھ اٹی ہے چندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش سے اللہ کی نظر پڑی اللہ کہہ رہا ہے چندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے چندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تاہیے دے چمکن دی ڈاس آگئیے میتا سونے دا سونہ بنے دا ریاں تیڈا اکبر بنانے دی چا ساگئیے دی جی جی میں بسم اللہ مل کے نعرہ ہے حیدری بابا عزبنا صلاح پدردی محبت دا اکاس بندائے چار سترے پنجابی زوان کی اور آپ کی نظر کا رہا ہوں پدردی محبت دا اکاس بندائے سپیاں چھوٹے چھوٹے کن کر علماس ہیرے کو کہتے ہیں پدردی محبت دا اکاس بندائے پدردی محبت دا اکاس بندائے توں سپیاں گلیندائے علماس بندائے توں یوسف دے ویراندہ دریا ہوئے آئے بیراج جنگا ہوئے تا باس بندائے سنتیس جری سفین کے میدان میں مولا علی نے اعلان کیا میرا کون سا بیٹا جانگل لڑے گا دائیں طرف سے مولا حسنہ کے بڑے بائیں طرف سے مولا حسین کہا بابا ہم لڑیں گے مولا نے کہا تم نے میرا اعلان دیہان سے سنا نہیں میں نے کہا کہ میرا بیٹا جنگ لڑے گا تم تو مباحلہ سے محمد کے بیٹے ہو میں غازی کی بات کر رہا اب مولا باس آگے بڑے وفا کے پروردیگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردیگار کے قدموں پہ آئے کہا بابا میرا دل ہے میں لڑوں مولا فرماتے ہیں اباس لڑنا ایسے ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا مولا فرماتے ہیں بابا آپ اجازت تو دیں میں ایسے لڑوں گا کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی کہا بابا ایک اور احسان کریں مجھ پر ابا اپنی دے کبا اپنی دے امامہ اپنا دے نالین اپنی دے رہوار اپنا دے تلوار اپنی دے دعا اپنی دے مولا فرماتے ہیں اباس جا تجھے ابا بھی دی کبا بھی دی امامہ بھی دی یا نالین بھی دی رہوار بھی دی یا تلوار بھی دی دعا کی تجھے ضرورت نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے حیدری تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے اب مولا علی نے مولا باز کو علی بنا کے رہوار پہ سوار کیا رہوار میدان میں آیا دس لاکھ کلش کر جمع دس لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا باز فرماتے ہیں میرے لڑنے کے چار اصول ہیں اگر تم کہو تلوار سے لڑوں ہاتھ سے لڑوں آنکھ سے لڑوں یا زبان سے لڑوں انہوں نے کہا سمجھ نہیں ہے یہ مولا نے کہا اگر تم کہو کہ تلوار سے لڑوں تلوار سے کٹ دوں اگر تم کہو ہاتھ سے لڑوں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر آسمان پھینک دوں اگر تم کہو میں اپنی آنکھ سے لڑوں میں اپنی آنکھ بند کر کے کھولوں میری آنکھ کے جلال سے تم مر جاؤ گے اگر تم کہو میں اپنی زبان سے لڑوں میں اپنی زبان سے کہوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے لڑیں مولا باس رہوار سے نیچی آئے گوڑے سے نیچی آئے ہاتھ ملاتے گئے آسمان پر ڈھاتے گئے ہاتھ ملاتے گئے آسمان پر ڈھاتے گئے ہاتھ ملاتے گئے آسمان پر اٹھاتے گئے حال چل مچ گئے میدان میں سب کہنے لگے میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے جب مولا علی نے یہ صدا سنی مولا عباس کو پاس بلایا سینے سے لگایا مو چون کے فرماتی ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پسر لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی ہے ہم اللہ بات چلے منظر کیا ہے پنجتن کی مدد سن کے اذنِ سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا جی 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 میں بسم اللہ پنجتن کی مدد پنجتن کی مدد سن کے اذنِ سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آج تے گے دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا سر پہ زلِ خدا تھوکروں میں قضا سر پہ زلِ خدا سر پہ زلِ خدا تھوکروں میں قضا کس عدا سے مقدس نمازی چلا مرتضا سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا اور اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریا سے کہا اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریا سے کہا کب زیروہ تم میرے بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آج ملک علی حق نہ رہے حدری باوازِ بن سلام شانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہاں ہے رستہ بتا میں حسین جبریل نے حسین کو چپکے سے دی خبر جبار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے اکبر کو بھیج اللہ اکبر اداس فضائلوں کے سمندر بہا دیے جائیں جب تک مسائب نہ پڑا جائے وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو پردے میں آئی بیٹھی ہے کربلا کے میدان میں ہر بی بی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے ایک سو بیس مسترات نے پتھروں کا ماتم کیا ہاتھ کھلے ہوئے تھے علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ایک بڑا باپ ایک ایک بی بی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا دیکھتے 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 نگاہ حسین رکی رو کے ایک فکرہ کہا آن کی ماں ان رونے والیوں میں علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی روایت کی جاتی ہے کہ دونوں شہزادیاں مل کر چلیں بڑی شہزادی اور چھوٹی شہزادی جنابِ علی اکبر کی ماں کے خیمے میں آئیں اب خیمے کے اندر عالم کیا ہے علی اکبر کی ماں کبھی خیمے کی اس کناس سے ٹکراتی ہیں کبھی خیمے کی اس کناس سے ٹکراتی ہیں رو کے بی بی آلیاں نے پوچھا علی اکبر کی ماں اپنے اکبر کا ماتم نہیں کروگی کہا بی بی مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا ماتم کر کے رونا کہا بی بی مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا جب سے تیرے علی اکبر نے ذین چھوڑی ہے اس وقت سے مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا اب دونوں بی بیاں لے آئیں جوان بیٹے کی لاش پہ بڑی ماں آئی ایک مرتبہ لاش کی طرف دیکھا پھر حسین کی طرف دیکھا فطرت کہتی ہے کہ بیٹے کی لاش پہ جائے لیکن یہ ہے امامت کا عدب سیدھی امام کے پاس آئی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مولا میرے اکبر سے راضی ہو فرمایا میں کیا میرا نانا مرحبہ کہہ رہا ہے کامالا اگر اجازت دو بیٹا سمجھ کے نہیں شہید سمجھ کرو لوں فرمایا جیسے تیرا جی چاہے ویسے رو بڑی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ آئی پہلے تھوڑا سا روئی رونے کے بعد سیدھی امام کے پاس گئی ہاتھ باندھ کہتی ہے سلطان کربلا منت اتارنے کا شریعت میں کیا حکم ہے فرمایا واجب ہے جو منت مانگو اسے ضرور اتارو کہا مولا میں نے علی اکبر کے بارے میں کوئی منت مانگی تھی اگر اجازت دو تو منت اتار دوں کہا ہاں منت کو جلدی پورا کرو کہا مولا میں نے علی اکبر کے بارے میں منت مانگی تھی اجازت دو منت اتار دوں فرمایا ہاں منت کو جلدی پورا کرو کہا مولا اگر ناراض نہ ہو تو اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیں امولا حسین نے اپنا چہرہ پھیرا رو کے کہتی ہے بی بیو دیکھو مولا کائنات نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اگر تم ناراض نہ ہو تو اپنا چہرہ پھیرو راوی کہتا ہے جناب فضا سے لے کے جناب سکینہ تک ہر بی بی نے اپنا چہرہ پھیرا علی اکبر کی ماں نے کربلا کی تبتی ریت پہ جوان بیٹے کی لاش پہ منت اتارنا شروع کی کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا سکینہ نے مڑ کے دیکھا دوڑ کے اپنے بابا کے پاس آئی رو کے کہتی ہے بابا 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 جلدی دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے جب حسین نے مڑ کے دیکھا جناب لیلہ علی اکبر کی لاش پہ اپنے سفید بال کھول کے علی اکبر کے سینے سے اُبلنے والے خون میں اپنے بالوں کو رنگین کر رہی تھی کہا حسین دونوں بازو تھامے رو کے پوچھا لیلہ یہ کیا کر رہی ہو کہا مولا میں نے علی اکبر کے بارے میں منت مانگی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں پہ مہدی لگاؤں گی مولا دیکھ میں نے منت پوری کر دی اللہ علانت اللہ علا قوم